السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو انفارم ٹو یو کے دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم آپ سے اسلامی معلومات کے تحت ہونے بارے تمام واقعات جو گزر چکے ہیں انبیاء کرام کے ولی اللہوں کے آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا حساس ضرور کیجئے گا حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی حضرت دعوت علیہ السلام کے بیٹے تھے آپ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے اور اپنے والد حضرت دعوت علیہ السلام کے بعد انان حکومت سمال کر بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے آپ اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر اور انصاف پرور بادشاہ تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہفت اقلیم کی بادشاہت عطا فرمائی اور وہ صرف انسانوں کی نہیں بلکہ تمام مخلوقات کے بادشاہ تھے چرین پرین اور جنات وغیرہ سب ان کے تابع فرمان تھے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جتنا وسیع و عریض ملک عطا کیا ایسا کسی جن و بشر کو نہیں دیا اس کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام میں ذرا بھر بھی تقبر نہ تھا وہ اپنے اخراجات کے لئے شاہی خزانے سے ایک پیسہ تک نہیں لیتے تھے اور اپنے ہاتھ سے زمبیل سی کر اسے فروغ کر کے وقت گزارا کرتے تھے کھانے کے لئے وہ اپنے ہاتھوں سے جو بیس کر آٹا بناتے اور اس کی روٹی پاکا کر کھاتے تھے آپ اکثر روزہ رکھتے تھے اور ہر شام بیت المقدس میں جا کر غریبوں اور روزہ داروں کے ساتھ روزہ افطار کرتے تھے بادشاہ بننے کے بعد آپ نے ایک نہایت عالی شاہر اور پر تکلف مکان بنوایا جس کا رقبہ 36 کوس تھا اس مکان کو سونے چاندی کی انٹوں سے بنایا گیا جس کی دیواروں اور چھتوں پر یاکوت اور زمرد جڑے ہوئے تھے پھر اس مکان کے اندر آپ نے اپنے لئے ایک شاندار تخت بنوایا جس کے لمبائی تین کوس تھی سارا تخت ہاتھی دانس سے بنایا گیا تھا جو لال فیروزہ زمرد جسے پتھروں سے مرسا تھا اور اس کے چاروں طرف سونے کی انٹے لگی ہوئی تھی تخت کے چاروں کونوں پر ایسے درک تھے جن کے ڈالیاں سونے کی تھی اور ہر ڈالی پر ایک توتی اور تاؤس بنا کر ان کے پیٹ کے اندر مشک بھر دیا گیا تھا ان درکتوں کے غوشے انگوروں کی طرح تھے اس تخت کے نیچے اور دائیں بائیں ایک ہزار سونے کی کرسیاں لگائے گئی تھی جن پر لوگ بیڑتے تھے ان کے پیچھے جنوں اور انسانوں میں سے غلام کھڑے کیے گئے تھے یہ تخت جنات نے بنایا تھا جو آپ کی ریایت ہے جب حضرت سلیمان علیہ السلام تاز شاہی سر پر رکھ کر اس عظیم اس چاند تخت پر قدم رکھتے تو ان کی حیبہ سے تخت اس وقت حرکت کرنے لگتا اور توتی اور تاؤس بھی اللہ کے حکم سے اپنے پر پھیلا دیتے تھے جن سے مشک وغیرہ کی خوشبو نکلتے تھی اللہ تعالیٰ کی فضل سے حضرت سلیمان علیہ السلام ہر جانور کی بولی اچھی طرح سمجھتے تھے جب آپ تاز شاہی سر پر رکھتے تو تمام پرندے تخت کے اوپر مولک ہو کر آپ کے سر پر سایا کرتے تھے جس مکان میں تخت سلیمانی تھا اس کی کئی محرابی تھی جہاں عابد و زاہد لوگ بیٹھ کر عبادتِ الہی کیا کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے رہتے تھے آپ پورے عجوز انکسار کے ساتھ اللہ کے حضور یہ دعا کرتے تھے یا الہی میں درویشوں کے ساتھ بھی شامل ہوں اور بادشاہوں کے ساتھ بھی صرف یہی نہیں بلکہ میں پیغمبروں میں سے بھی ایک پیغمبر ہوں اے میرے مالک میں تیری نعمتوں کا کہاں تک شکر ادا کروں اللہ تعالیٰ نے ہوا کو عزیز سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا جب آپ اپنے عظیم و شان تخت پر بیٹھ کر تخت کو چلنے کا حکم دیتے تو تخت اتنی تیزی رفتاری سے چلتا کہ آپ ہزاروں کوس کا فاصلہ چند منڈ میں تے کراتے آپ صبح کو ایک شہر اور شام کو دوسرے شہر میں ہوتے تھے آپ کے بورشی خانہ کے لیے جنات نے بڑی بڑی پتھر کی دیگے بنائی ہوئی تھی جنہیں بادل پانی سے بھر دیتا ان دیگوں میں روزانہ کئی ہزار اونٹ اور کئی ہزار گوزفن پکتے اور خلق اللہ صبح سے شام تک آپ کے لنگر خانہ سے کھاتی پیتی ایک دن عزیز سلیمان علیہ السلام اپنے عظیم و شان شاہی تخت پر بیٹھے ہوئے ہوا میں سفر کر رہے تھے تخت کے دوسرے حصوں میں آپ کے ایک ہزار ملازم اور سلطنت کے اہدے دار بھی اپنی کرسیوں پر بیٹھے تھے جن میں وزیر اعظم برخیہ بھی شامل تھے تمام جن تخت کے گرد عدب سے کھڑے تھے اور فضا میں اڑنے والے پرندے تخت پر اپنے پرو سے سایہ کیے آ رہے تھے سفر کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کے کانوں میں فرشتوں کی آواز پڑی فرشتے اللہ کی تذبیر کرتے ہوئے کہہ رہے تھے اے رب حضرت سلیمان علیہ السلام کو جیسا ملک اور رہشم دیا ہے ایسا کسی اور جن و بشر میں سے کسی کو نہیں دیا اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتوں میں نے سلیمان علیہ السلام کو حق اقلیم کی بادشاہی انعیت کی ہے اور اس کو نبوت سے سرفراز کیا ہے لیکن سلیمان میں غرور و تقبر بلکل نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو میں ان کو ہوا پر لے جا کر زمین پر ڈال دیتا اور پھر ان کو نیست و نابوت کر دیتا حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کلام سنا تو فوراً اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے لگے ہوا نے ان کے تخت کو زمین پر اتارا جہاں چونٹیوں کی بستی تھی تک سلیمانی کو دیکھ کر چونٹیاں خوفزدہ ہو گئی اس واقعی کا تذکرہ قرآن پاک میں اس طرح ہے یہاں تک کہ جب پہنچے سلیمان چونٹیوں کے میدان پر تو کہا ایک چونٹی نے اے چونٹیوں گھج جاؤ اپنے گھروں میں تاکہ تم کو ناپیز ڈالے سلیمان اور اس کا لشکر اور پھر ان کو خبر بھی نہ ہو یہ چونٹی اپنے قوم کی سردار یعنی شامور تھی اس کی بات سن کر حضر سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور انہوں نے شامور کو اپنی ہتیلی پر رکھ کر پوچھا اے شامور تم نے اپنے لشکر سے یہ بات کیوں کہی کہ سلیمان آتا ہے اور تم اپنے غاروں میں گھج جاؤ تم نے اس سے پہلے میرا کیا ظلم دیکھا ہے شامور نے کہا اے نبی ہم نے آپ کا یا آپ کے لشکر کا پہلے کوئی ظلم نہیں دیکھا مگر ہم نے حفاظت کے پیش نظر ایسا کیا کہ کہیں آپ یہ گھوڑوں کی ٹاپوں تلے چونٹیاں نہ کچھ لی جائیں حضر سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنی چونٹیوں پر ایسے ہی شبکتیں کیا کرتی ہو جی ہاں شامور نے کہا چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کا بادشاہ بنایا ہے اس لئے میرا فرض ہے کہ میں ان کی سلامتی کا خیال رکھوں تمہارے ساتھ کتنی چونٹیاں رہتی ہیں حضر سلیمان علیہ السلام نے پوچھا شامور نے بتایا کہ چالیس ہزار اس پر حضر سلیمان علیہ السلام نے پوچھا تمہاری بادشاہی بہتر ہے یا میری بادشاہد چونٹیوں کے سردار نے کہا میری بادشاہی بہتر ہے کیونکہ تمہارے تخت کو ہوا اٹھاتی ہے تم اس پر بیٹھتے ہو یہ کتنا بڑا تکلف ہے حضر سلیمان علیہ السلام نے مسکرا کر پوچھا تمہیں یہ عقل کس نے سکھائی اے سلیمان علیہ السلام جس اللہ نے تمہیں عقل عطا فرمائی ہے اس نے ہمیں عقل سے نوازا ہے شامور نے جواب دیا اگر آپ اجازت دیں تو کیا میں آپ سے چند مسائل پوچھوں دوستو اس کا اگلا حصہ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں دینا مت بھولے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا ملتنگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ